یہ ہے اورنگی ٹاؤن میں قضبہ موڑ کراچی میں نسلی فسادات کی تاریخ میں یہ ایک اہم نام ہے پچھلے دنوں یہاں بہت خون خرابہ ہوا اتنا کہ پہلے تو پولیس کی خاص نفری یہاں تائینات کی گئی اور پھر بالاخر بعد رینجرز تک پہنچی اور وہ یوں کہ پولیس یہاں ناکام نظر آئی کم از کم شہریوں نے تو مقرب ٹی وی چینلوں پر آ کر یہی شکایات کی پولیس کیوں اتنی اس علاقے میں ہیلپلیس نظر آئی سٹینٹ کی کمی ہونے کی رئیس ہے آپ لوگ سوچ کے آئے تھے کہ ہم لوگ کمانڈو الیڈ فورس میں جانا ہے یا یہ اتفاق سے ہوا کہ اصل میں کیا ہے کہ ہم سندھ میں کھڑیں ابھی بھی سندھ میں کھڑیں وہ بھی سندھ ہے یہ بھی سندھیں ڈوٹی ہے تو ڈوٹی کرنی ہے ہمارا بلکل کھانا آتے ہیں ابھی آپ کے سامنے ہی آئے ابھی یہاں بہت خوش ہے بہت خوش ہے پیتریڈیز بھی ہے کافی اور ڈوٹی بیچی ہے کافی ہمارے ساتھ علاقے والے بھی کافی تعاون کرتے ہیں سہیٹ ہے ذرہ شکر ہے ہمارے لئے سب برابر ہیں گھر کے پاس بھی گھر سے دور بھی نوکری ہے کرنی ہے اور خوش ہے یہاں پہ پولیس والے کو پولیس رولز کہنے ہوئی یا قارون نافذ کر رہا ہم جیس فورس سے تعلق رکھتے ہیں ہم جیس سے تعلق رکھتے ہیں اس میں ہم 24 آور باہنڈ ہیں جب ایک کھانا اتنا فوکس میں ہو تو پھر ضروری ہو جاتا ہے تو اس کے تھانے دار ساتھ سے پوچھا جائے کہ بھائی کیا مسئلہ ہے یہاں ظلم و بربیرد کی ایسی مثالیں پاسک میں رہی ہیں نا کہ آدمی کا دل کھانپنے لگتا ہے اتنی جب پینچن ہوتی ہے تو پولیس والا کیا سوچتا ہے موکری کروں یا گھر جاؤ میں اگر حقیقت بتاؤں تو آپ کی سیکنڈ بات ہے کہ میں گھر چلا جاؤں سارے معاشرے کو پتا ہے کہ پولیس والے کس طریقے سے لوگ کو بے حقیقت بناتے ہیں کہ کوئی کیس جسٹر نہیں کریں میں سمجھتا ہوں کہ مجھے بولنے کی ضرورت نہیں پورا معاشرہ جانتا ہے کہ ہماری جو کمپیڈنسی لیویل ہے بہت نیچے اس میں میں بلکل برملہ یہ بات کرتا ہوں کہ کمپیڈنسی لیویل ہمارا بردہ دو ہے اب اس ٹریٹ پر جس طریقے سے جنگ ہو جاتی ہے فائرنگ ہو جاتی ہے اس میں بات یہ ہے کہ اگر انسانی جذبہ ہو کہ لوگوں کو ہم نے سیف کرنا ہے تو آئی تنگ کہ پھر کچھ نہ مجھ اللہ دیتا ہے ہمیں آپ کے صفحہی کے پاس ٹیکنکل ایکسپرٹیز توبارہ نہیں تھی جذبے سے کرتا رہا لڑتا رہا جو بھی کیا ہوں لوگ لڑائیاں روڑتا رہا جو بھی کیا آپ کے ذہنے میں کتنا ہی میرے پاس 75 پولیس کانسٹیپل ہیں جبکہ 100 شورٹ ہیں 175 میری سٹریند ہے آپ کو 175 لوگ چاہیے نا آپ 175 آدمی کے میں 100 آدمی شورٹ ہیں 5 آدمی شورٹ نہیں ہے 100 آدمی شورٹ ہیں آپ کی ضرورت ہے کہ وہ 100 آدمی آپ کو ملے تو کام ہوگا تو یہ گورنمنٹ نے پروائیٹ کرنا ہے اگر وہاں سے کمیٹی ریکمنٹ کر کے بھیجا تلکھل دلائیں گے نہیں مابلہ دیئے میرے لیویل کے تو نہیں یہ چلنے یہ ایک سال دو سال سے چل رہا میں نے آپ کو بتایا سات مہینے کا یہ پروسس ہے بہت سی جگہوں پر یہاں اس خانے کی بات نہیں کرتا لیکن یہ بھی ہوتا ہے کہ خانہ پوری کے لئے اب جیسے میڈیا کی ٹیم آئی ہوئی ہے اور ہم نے کہا یہ کیس ہے تو انہوں نے کہا جی بلکہ بھانگو کر لی بعد میں کچھ نہیں چلے گا ایک کامرہ تو بند ہو جائیں گے پھر کیا رکھتا ہے یہ بھی ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے دیکھیں بات یہ کہ معاشرے کی برائی آئیں گے اس میں کوئی شک تو نہیں ہے نا خانہ پوری بھی لوگ کرتے ہیں اب انڈیویجبل ایکٹ تو ہر آدمی کا اپنا ہوتا ہے نا تو الحمدللہ دیکھیں جہاں سربرا صحیح ہو تو ماں معاملات کافی بہتری پہ آ جاتا ہے آپ کے علاقوں میں وہ کون سے جگہ تھی جو بہت زیادہ فلیش پوائنٹ تھے یہ میرے جو ہیں یہ بنارس سے کنیکٹ ہے ایک بخاری کالونی ہے پوری اور اس کے بہائنڈ جو ہے بخاری روڈ کلاتا ہے تو یہ ایک ٹرائنگل ٹائپ کی جگہ ہے یہ زیادہ افیکٹیو ہوتی ہے جب ایتھنک وائلنس ہوتی ہیں یہی پرابلمز زیادہ کے لیے ہوتی ہیں آپ کے علاقے کے ارکوچھل کے اگر ابھی دیکھا چاہے آپ کے سال پر آپ چلیں گے آپ پاس کرو یہ ایس پی ساب کا اسکارڈ ہے بھائی آپ پاس اس گھڑی کو واپس کرو ایس پی ساب کا اسکارڈ ہے تو میں نے ایسی ٹریفک جام ہو گئی واپس جاؤ بھلے واپس جاؤ بھروا ہو گیا مجھے اس بھی یہ ہمارے ڈاؤن کے دو بڑی سوشن ہیں ہم جان چکلی کالکشن ہیں یہ تو رنگی ہے اور باقی یہ پیر آباد ہے اگر اس طرح جو پورڈرز ہیں تھانوں کی وہ خلط ملد ہوئی نہیں ہے تو گرفتاری پر بڑے جھگڑے ہوتے ہیں یہ میں نے کیا یہ دون نے کیا اس طرح ہوتا ہے کرتے ہیں ویسے یہ روایت تھا ہے ویسے پولیس کی صحیح کیا معصوم پولیس ہے حقیقت میں آپ کو گناہ رہے ہیں متلسک یہ شکایت کی جا رہی ہے کہ جناب یہ پہاڑیوں کے اوپر سے گولیاں آتی ہیں اور شہری آبادی پہچانک اوپر سے برسات ہو جاتی ہیں اتنی دور سے اسلحہ چلانے والا تو بہت کوئی ٹرینڈ نادمی ہوگا ہے ہاں یہ پیر آباد کا آریہ ہے یہ زیادہ بہتر دوروں میں جانتے ہیں کہ وہاں اس قسم کے ایلیمنٹس ہیں اور وہاں کونس کانپولیشن ہیں یہ بزار ہے ہمارا خدا رہا خاصتہ ابھی ہم لوگ یہاں دیکھنے آئیں اچھا رہا فائرنگ شروع ہو جائے پولیس والے کا پہلا رییکشن کیا ہوگا اسے فائر بیک کرنا ہے اس جگہ کا تائیون کرنا کس جگہ فائر بیک جو بھی اس قسم کے ایلیمنٹس ہوتے ہیں وہ سامنے تو فائر نہیں کرتے مثال کا دور پہ ابھی ہم یہاں کھڑے یہ ایپی سی میری کھڑی ہے ایسے ایلیمنٹس چھپ کے کسی جگہ بھی بھی افراد افریف پھیلانے کے لئے فائر کرتے ہیں تو پھر زائجبہ دیس کا فوراں کا ریسپونس یہ ہوتا ہے کہ فوراں اس جگہ کا تائیون کریں وہ پہنچے اگر ایسے ایلیمنٹس نظر آئیں تو فائر ہی کریں مقابلہ کریں لیکن وہ وائر ہو جاتے ہیں پولیس والے کیسے کیا سوچتے ہیں پیجرز ہیں تو اب ہمیں کیا کے ضرورتے ہیں کچھ کرنے کے لئے نہیں دیکھیں نا بات یہ ہے کہ بیک اپ فورس ہے وہ ریک اپ کرتی ہے جہاں زیادہ آلہ تھراب ہوتے ہیں اس پیانے سے کافی معاملات حال ہوتے ہیں رینجرز بھی اس طرح ایک ایک گاڑیاں کھڑی ہیں یا ان کے پاس زیادہ وہ ہے زائی سے بات ہے ہم پولیس کے مقابلے میں ان کے باست ہے آج تھوڑا سا مزار کھولاتا اور تھوڑی سی رونا چلی ہے جب سنناٹا ہوتا ہے تو ٹینشن زیادہ لگتی ہے جب لوگ گھوم رہے ہوتے ہیں انسیکیوری سیچویشن میں یہ خلی والی گلی سے دو لڑکی موٹرساکروں پر آئے دیلو لی کی ادھر بھی چکر مارے میں نے پیچھے گلیوں میں وہ کہہ رہے ہیں ادھر سے ہوئی ادھر بھی چکر مارے میں نے کیوں پھر میں ادھر کڑا ہوگا ہے بھی چلے دیکھیں دیکھیں اپنے پائنٹ پر چلے جاپ چھیک اچھا ملسل صلی اللہ جاتا ہے کہ پولیس کھڑی تو ہے پولیس ایکشن نہیں لیکھتے نہیں ایسی بات نہیں ہے بزائی سے بات ہے جو انسیڈنٹ ہوتا ہے تو لوگ غصے میں ہوتے ہیں اور ان کے غصے میں یہ بات ان کے پانڈے پر سے جائز ہو جاتی ہے